ہیلو دوستو جیسا کہ ہمیں جہاں پر آکے پتا چلا ہے کہ آج دونوں سائیڈ سے کوئی بھی گاڑی نہیں آئے گی جائے گی لیکن اس کے بیچ میں ہماری گاڑی کو جانے کی پرمیشن مل چکی ہے تو ادھر سے صرف اکیلی ہماری گاڑی ہی آج جا رہی ہے لے کے لیے دوستو لداخ جانے کے دو راستے ہیں ایک کشمیر جو جیلا پاس ہوتے ہوئے اور دوسرا راستہ ہیماچل منالی اور پانگ پاس ہوتے ہوئے اور ابھی ہم جس راستے سے جا رہے ہیں یہ جو جیلا پاس کشمیر بڑا راستہ ہے اور ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ جو جیلا پاس ہی ہے ابھی ہم جو جیلا پاس گروسنگ کر رہے ہیں اور وہ نیچے امرناتھ جاترہ کا بیس کیمپ ہے جب امرناتھ جاترہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس جگہ پر ہی جو بیس کیمپ ہے جاتریوں کا وہاں لگتا ہے ٹریفک جامپ سلایڈنگ بہت ہی کومن بات ہے جو راستہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور بہت زیادہ ٹائٹ ہے کئی جگہ پہ تو ان لوگوں نے بیچ میں ٹائلے بغیرہ لگا رکھی ہے لیکن بہت جگہ پہ جیسے ابھی دیکھ رہے ہو ایسے ہی کیچڑ بھرا ہوا ہے اور جو سائیڈوں میں بھرف پڑی ہوئی ہے وہ دھوک کی بجا سے اس کا پانی بگل کے راستے میں آ جاتا ہے اور جس کی بجا سے راستے میں دلدل اور تیچڑ ہو جاتا ہے اور جس کی بجا سے کئی بار گاڑیاں سلپ کر جاتی ہیں ٹوک پہ جانے کے لیے دو روٹ ڈیوٹ ہوتے ہیں لونگ روٹ جس سے ابھی ہم جا رہے ہیں اور دوسرا روٹ ون وے جو واپس آنے کے لیے جوز ہوتا ہے لیکن ابھی وہ بند ہے اور اس پہ بھی کام چل رہا ہے اس کو اپن کرنے کے لیے یہ ہے بہت ہی سٹیٹرجک روٹ ہے کیونکہ لداخ جانے والی زیادہ سپلائی اسی روٹ سے جاتی ہے تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس روٹ کی انیس سو اٹالیس میں پاکستانیوں نے جوزیلا پاس پہ اپنا قبضہ کر لیا تھا لیکن ہماری آرمی نے ایک سپیچل اپریشن کے تحت اسے پھر سے ریکیپچر کیا اور یہ اپریشن بہت ہی مشکلوں بھر اپریشن تھا جیرو پوائنٹ سے تھوڑا سا آگے چل کے گھمری میں جوزیلا وار میموریل ہے یہ انیس سو اٹالی کے ان شہیدوں کو سمرپت ہے جنہوں نے اپنا جہاں پہ بلیدان دیا تھا اور یہ ان کے نام بھی جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جہاں پر وار ہیرو کے نام اور ویٹلز کی ڈیٹیل بھی دی گئی ہے اگر آپ جہاں سے نکلو تو آپ کو جے جگہ دیور رکھتے ایک بار دیکھنے چاہیے سور مارک سے جوزیلا پاس تک کی دوری تقریبا 24 کلومیٹر ہے لیکن راستہ خراب ہونے کی قارنجے 24 کلومیٹر کافی لمبے لگتے ہیں جب آپ پوری ہائیڈ پر ہوتے ہو اور نیچے دیرتے ہو تو بڑو بڑو کی ٹانگیں کام جاتی ہیں اور جے دیکھئے نیچے یہ گلیشیر ہے اور جو پانی کی جو ندی ہے وہ گلیشیر کی نیچے سے نکل رہی ہے اور ابھی ہمیں جہاں پہ روک دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آگے راستہ غراب ہے اور راستے میں برخ گر چکی ہے تو اسے ہٹانے کا ابھی کام چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا ٹائم لگتا ہے جہاں پہ اور جے ابھی انہوں نے برخ سائیڈ میں کر دیا ہے اور ہمیں آنے کے لیے بولا گیا ہے دیکھئے راستے میں برخ سنو گری ہوئی تھی پوری راستے میں اور اس کی وجہ سے راستہ بند ہو جاتا ہے تو جے ہمارے سامنے ہی ابھی تھوڑ دیر پہلے ہی راستے میں گری تھی ملتاک کو لینڈ اوپ دا ہائی پاسز بھی کہا جاتا ہے ملتاک میں دنیا کے سب سے اوچھے پاسز موجود ہیں جہاں ہائی موٹن پاسز نہ کہ بھارت بلکہ دنیا کے سب سے اوچھے آئیسٹ پاسز میں سے ایک ہیں اور ایسے تقریباً بیس پاسز اس ریزن میں موجود ہیں سمندر تر سے اس کی اوچھائی دیارہ ہزار ہے پانسو پیس تقریباً ہے اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ڈیرو پوائنٹ پہ ہیں جب یہ روڈ چلتا ہے اس ٹائم جہاں پہ ٹریفک ہی ٹریفک ہوتا ہے اور ایسے بہت کم لوگوں کو یہ روڈ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہم قسمت والے ہیں کہ ہم جہاں پہ روڈ کے پورا نیچر کا مزار لے رہے ہیں اور دیکھئے آپ چاروں طرف برف کی سفید چادر ہے اور پلیس یہ آپ کو اچھا لگا ہو تو سسکرائب کر دیجئے اور میں آپ کوشش کروں گا ہو رہا ہے ویڈیو اچھے ڈالنے کی موسیقی 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 موسیقی